بسم اللہ الرحمن الرحیم اس باپ کے شروع میں ماضی معلوم کا جو سیغہ ہے اس کے شروع میں حمزہ وصلی آرہا ہے اور حمزہ وصلی پھر سلاسی مزید کے ابواب میں آخر تک چلے گا تو حمزہ وصلی کی ترتیب ہم نے سمجھ نہیں ہے خاص طور پر مزدر کے اندر اس کو کیسے ہم پڑھیں گے اور اس کے علاوہ جو مزارے کا ہم نے قانون بیان کر دیا اس کے مطابق ہی ہوگا چونکہ یہاں ماضی میں چار عروف سے زائد عروف ہوں گے تو چار عروف سے جب زائد ہوں تو پھر زائر مزارے معلوم میں عروف اتین کو حرکت فتح ملتی ہے اور شروع میں تازہ ادہ متردہ نہ ہونے کی وجہ سے مزارے معلوم کا ماں قبل آخر مقصور ہوتا ہے تو یہ کچھ چیزیں یہاں پہ اس میں بیان ہو گئی ہیں حمزہ وصلی کے لحاظ سے جو چار عروف سے زائد ہونے کے اعتبار سے بھی مزارے اور تازہ ادہ متردہ نہ ہونے کے اعتبار سے بھی ایک بات جو مزدر کی رہ گئی ہے اسی وجہ سے مزدر شروع میں لکھا نہیں ہے کہ اس کو ہم حل بھی کریں گے ساتھ ہی لکھ دیں گے تو اس کی جگہ ہم نے خالی چھوڑ دی ہے تو سبق دیکھ لیتے ہیں سبق نمبر 62 ہے 62 اور سرف سویس سلاسی مزید صحیح اصباب انفیال اور جیسے لکھا ہے اور آگے مزدر کو نہیں لکھا مزدر میں اصل میں جو لکھا جاتا ہے وہ ہے ال انصرافو ال انصرافو یہ ہے اس میں اب ایک صورت یہ سامنے آگئی ہے کہ یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم حمزہ وصلی کہتے ہیں اور حمزہ وصلی کے بارے میں ہم نے یہ پورا قانون ذکر کر دیا تھا کہ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ درجہ کلام میں کلام کے درمیان آنے کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے کلام سے تو جب یہ حمزہ وصلی گرا دیں گے ہم تو یہ نون بھی ساکن ہے لام بھی ساکن ہے لام کو ہم حرکت کسرہ دیں گے یہ کس قانون سے اس قانون کو ہم بعد میں جا کے اجوہف کے قریب پڑھیں گے التقائی ساکنین کا قانون تو بارہل اس لام کو ہم نے حرکت دے دیں گے اور تاکہ دو ساکن جمع نہ ہوں اور حرکت ہم کسرہ کی جائیں گے جب لام کو حرکت کسرہ دے دیں گے تو یہ اولا حمزہ وصلی ماباد متحرک ہونے کی یہ بھی گر جائے گا تو جب دونوں حمزہ وصلی گر جائیں گے صرف لام رہ جائے گا تو کلمہ یوں ہو جائے گا لن سرافو لن سرافو اس کو یوں پڑھا جائے گا تو یہ اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے حمزہ وصلی گرا کے اور علی فلام کا قانون بھی جاری ہوا پڑا ہے اور حمزہ وصلی بھی دونوں گر گئے ہیں تو اس لحاظ سے یہ اس کی شکل بن جاتی ہے لن سرافو اس کے بعد ہم جو بھی مزدر پڑھیں گے آخر تک سلا سے مزید کا تو چونکہ اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہوگا تو اس حمزہ وصلی کو گرا کر پھر مزدر کو علی فلام کے ہوتے ہوئے پھر ہم اسی طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے لن سرافو کی طرح ال ان سرافو نہیں پڑھیں گے اس وجہ سے کہ حمزہ وصلی درجہ کلان میں گر گیا اور گرنے کے بعد جو اس کی صورت حال پیدا ہوئی وہ لن سرافو ہو گئے بہت ہی تھوڑے سے مزدر استعمال ہوتے ہیں اس ان سرافو کے وزن کے حساب سے اور بڑے ہی مشہور وزن ہیں اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انقلاب اور بہت زیادہ مشہور ہے اور اسی وجہ سے ہم نے تھنبل میں لگایا ہے انقلاب آ گیا تیار رہو تو وہ انقلاب کوئی دوسرا حقیقی انقلاب نہیں ہے بلکہ اس ان سراف کے وزن پر ایک مزدر ہے انقلاب ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس انقلاب کا جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ ان سراف کی طرح باب ان فیال کا مزدر ہے اسی طریقے سے اور مسادر استعمال ہوتے ہیں ان حراف کا لفظ ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ انعقاد کا لفظ ہے مناقد ہونا انعقاد وہ آگے اس میں فائل میں استعمال ہو جائے گا مناقد اور انعقاد کا لفظ اور کچھ اس کے مزدر استعمال ہوتے ہیں مزاف سے اور ہیں زیادہ مشہور اس وجہ سے ان کو بھی ہم نے ذکر کر دیتے ہیں جیسے کہ انزمان ایک لفظ ہے آخر میں جو کہ آئین اللہم کلمہ دونوں میمہ ہیں وہ مزاف سے ہو جاتے ہیں ایسے ہی انصداد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ بھی آخر میں آئین اللہم کلمہ دونوں دال ہیں تو تعلق تو مزاف سے ہے لیکن ہم عام طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ جو مسادر ہم عمومی طور پر بتاتے ہیں کہ یہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں یہ جو کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو ہفت اقسام کو سامنے رکھ کے چونکہ ہم صرف صحیح پڑھ رہے ہیں تو صحیح سے متعلقہ مسادری ذکر کرتے ہیں آگے جب مثال یا عجبوف یا ناکس وغیرہ آئیں گے تو وہاں جو مسادر ہوں گے ان کو الگ طور پر ذکر کیا جائے گا تو بہرحال یہ چند ایک مسادریں جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ہم باب انفیال کے مزدر کے طور پر ان کو بور رہے ہوتے ہیں تو ماضی اس کی اور صرف صغیح جو لکھی ہے وہ اسی طریقے سے عام روٹین کے حساب سے اس میں ظرف تک ہے مختصر ہے اور مختصر ہونے کی وجہ بتا دی تھی کہ پورے باب کو ہم نے چونکہ بیان کر دیا ہے باقی جو بھی باب سامنے آئے گا اس کی ہم نے ماضی پڑھنی ہے اسی ترتیب سے چونکہ تبدیلی سیرے میں ماضی جو حرف کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے تو آخر میں ہر ایک ماضی کا آخر آپ اسی طریقے سے پڑھتے جائیں تو وہ گردان مکمل ہو جاتی ہے ایسے یہ اس میں محول تک اور لَمْ يَنْصَرِفْ لَمْ يُنْصَرِفْ لَا يَنْصَرِفْ 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 تنصرفو انصرفو ننصرفو آگے جا کے یہ یا انصرفو تا انصرفو اے انصرفو نہ انصرفو ہوں گے اور حمزہ وصلی درمیان میں آگا اور حمزہ وصلی درجہ کلام سے گر جائے گا تو حمزہ وصلی کے گرنے کے بعد ینصرفو تنصرفو انصرفو ننصرفو رہ جائیں گے تو مزارے جب اس کی شکل سامنے آ جاتی ہے تو باقی ساری گردان مزارے کے مطابق ہوتی ہے تو ان میں پھر دوبارہ سے ہمیں کسی تردد کی ضرورت نہیں ہوتی مزارے مجھول ہے جات معلوم مجول نفی معلوم مجول عمر کی بات ہے جاتا تو عمر کو آپ تن صرفو سے بنائیں گے دونوں طریقے ہی ہو سکتے ہیں یا تو اس قرم تن صرفو کو رد کر کے اصل پہ لے جائیں تو اصل ہے اس کا تا انصرفو تا مزارت گرانے کے بعد انصرف آخر میں جزم دینے سے انصرف لے جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ تن صرفو سے بنانے کے بعد تا عرف مزارت کو حضب کریں اور ماباد تا ساکن ہو اور ساکن ہونے کی صورت میں یہاں یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ انکلمہ کیا ہے بارل انکلمہ ہے تو مقصور ہے تو مقصوری رہتا ہے ہر بات میں جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو تو شروع میں اس لحاظ سے بھی حمزہ وصلی مقصور ہم لا سکتے ہیں دونوں ہی طریقے جاری ہو سکتے ہیں حمزہ وصلی لانے کا اور اصل پہ لے جا کر تا انصرفو سے تا گرا کر حمزہ وصلی کو باقی رکھنے کا دونوں طریقے عمر میں چل سکتے ہیں تو یہ اس لحاظ سے عمر ہو جائے گا ظرف اسی طریقے سے اس میں مفعول کے وزن پر ہے جو بات چل رہی ہے کہ سلاسی مزید وغیرہ کی جو ظرف ہوتی ہے اس میں مفعول کے وزن پر ہوتی ہے اس میں عالی وغیرہ اس میں تفضیل وہ اس میں چونکہ رہتا نہیں یہ باتیں گزرتی رہتی ہے تو یہ ایک مختصر سباب حمزہ وصلی کا آج پہلا ذکر کر دیا اس کے بعد سارے جو باب سلاسی مزید کے آخر تک ہوں گے وہ عمزہ وصلی سے ہی متعلقہ ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ